یہاں افصوصنا خبر دیں گے آپ کو لئیہ سے چوبارہ اڈا حافظ آباد میں بس اور منی ٹرک میں تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں آٹھ افراز زندگی کی بازی ہار گئے ہیں سات افراز شدید زخمی ہیں ریسکی حقام پر کہنا ہے کہ متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امار یا سیسے امار آگاہ کیجئے گا کیسے پیش آئے یہ حدثہ امار سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ چوبارہ اڈا حافظ آباد میں بس اور منی ٹرک میں تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں آٹھ افراز زندگی کی بازی ہار گئے سات زخمی ہو گئے ریسکی حقام کا کہنا ہے کہ متعدد زخمی اشناک بتائی جا رہی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے امار یاسر سے امار آگاہ کیجئے گا یہ افسوسناک حاصلتہ جو ہے وہ اڈا چوبارہ حافظ آباد کے نزدیک پیش آئے جس خوفناک حاصلتے میں آٹھ افراز زندگی باقس کے ساتھ افراز شریف تخصیل ہو گئے ہیں جنہیں ریسکی اوبار بن ٹوٹی میں سوری طور پر پی ایچ کے حسپتال چوبارہ میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے ریسکی حضرائی کے مطابق پیو رفتار مسافر وین کا ٹائر آڈ کھلنے کے بحث بھی پیش آئے جس کی وجہ سے وہ سامنے سے آنے والے ٹرک سے جاڈ تکرائی ہیں اس حوالے سے اگر بانک ریسکیو کی اقلاعات کے مطابق ٹائف قاسم میں جہاں باق ہونے والوں میں محمد سردار، نباہ، قاسم، غلام، غازی، عالم شیر، حاجی محمد اور عصد وغیرہ جو ابو شامل ہیں جبکہ زخم میں قاضم حسین، غلام شبیر، عرشب، حاجی محمد اور علیہ دیتا، صفر خان وغیرہ شامل ہیں مطابق یہاں باق اور زخمی افراد ایک ہی خاندان سے تلک رکھتے تھے جو ایک کل خانی پر جہا رہے تھے جس کے دوران یہ ایک رفتاری کے بہت حاصل تھے تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے